ایک چچا میاں تھے بہت توجہ سے سنیا ایک چچا میاں تھے جو بڑے عابد پرہیزگار اللہ والے اتنے زیادہ کہ شیطان نے ابلیس نے ان کو بہکانے کے لیے جو روایات میں ملتا ہے اپنے ہم میٹنگ کر لی کہ بھئی چچا میاں ہیں چچا میاں میرے الفاظ ہیں اس بزرگ کے لیے کہ یہ چچا میاں بڑے مومن مخلص اللہ والے ہیں ان کو کیسے بہکایا جا سکتا ہے تو سب اپنا اپنا جو ہے وہ پلان دے رہے ہیں کوئی چیلہ شاگرد کہتا ہے کہ صاحب ہم مال بن کر کے بہکا دیں گے کوئی کہتا ہے صاحب ہم عورت بن کر کے بہکا دیں گے سب کا پلان سنا شیطان نے اس نے کہا کہ یہ اتنا بلند ہو چکا ہے دیکھئے کتنا بلند ہے انسان اتنا بلند ہو چکا ہے اتنا مومن انسان ہے کہ اب اس کے اوپر پیسہ دولت مال عورت کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی ایک شاگرد اس کا شیطان کا تھا اتنا کہا سر میں بہکاؤں گا یہ چچا کو آپ میرے حوالے کر دیجئے میں بہکاتا ہوں کہ آپ اپنا پلان بتائیے تو کل کی مجلس میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شیطان کانا من الجن اور جن کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ یہ تشکلوں بے اشکال مختلف ہیں حد تل کلب والخنزیر جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے تو شیطان بھی اصل میں جن ہے تو اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے تو اب جب ابلیس نے کہا یہاں آپ کا کیا پلان ہے آپ کیسے بہکانا چاہتے ہیں تو اس شیطان کے چیلے نے کہا کہ میں جیسے چچا میاں ہیں ویسا بن کے بہکا ہوں گا یہ مومن ہیں بڑے متقی ہیں عبادت گزار ہے میں ویسا ہی بن شیطان نے کہا یس تم کامیاب ہو سکتے ہو تو اب اس نے ایک مومن انسان کی شکل اختیار کر لی داڑی بھی ہے اور بڑے مومنہ مومن والا چہرہ ہے اور آ کر کے چچا میاں جہاں نماز پڑھتے تھے اس نے بھی وہیں آ کر کے مسلح بچھا اللہ اربعہ اس نے بھی نماز پڑھنے شروع بات ہماری گھوم گئی تھی اسی بنا پر کہ جب تک آدمی اکیلہ ہے تب تک بہت ہنا ہے رہے ہمیں کس قابل ہیں ہمیں کیا ہوں لیکن جب دوسرا آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اندر سے وہ احساس ہوتا ہے اصل چیز اسی احساس کا نکالنا ہے تب آدمی کسی مندل پر پہنچے گا جو میں نے مرہوم انعراقی کی داستانات کو نقل کی تو پہلے تو انہوں نے نہیں توجہ کی لیکن اب دیکھنے صاحب یہ نمازوں پر نمازیں پڑھے جانا نہ تھک رہا ہے نہ اس کو وضو ٹوٹ رہا ہے نہ اس کو بھوک لگ رہی ہے یہ اچھیب صاحب اس کا معاملہ ہے تو اب چچا کی اپنی نماز تو رک گئی کہ اب یہ سلام پڑھ لیں تو میں ان سے پوچھوں تو ایک کام تو شیطان کا ہو گیا ہے نا پہلے ہی چکر میں ان کی نماز بے اسٹاپ لگ گیا نماز ان کی رک گئی اب جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چچا نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر یہ کیوں کیا دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جو آپ دوسری جگہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوہار وغیرہ کو جب لوہے کو پتلا کرنا ہوتا یا پیٹنا ہوتا ہے تو کچھے لوہے پر نہیں مرتا جب تک خوب تب کے سرخ نہ ہو جائے تو وہ سرخ کیوں کرتا ہے تاکہ ایک ہی ہتھوڑے پر اثر ہو جائے وہ شیطان بھی سوچ رہا ہے ابھی نہیں چچا کو خوب تپا لیا جائے خوب سرخ کر لیا جائے تب جا کر کے ایک ہتھوڑا مانیں گے کام ہو جائے گا پھر اس کی نماز ختم ہوئی السلام علیکم بھائی صاحب اللہ خوب جب تپا لیا کیا ہے بھائی کیا بادہ فرمائیے بار بار آپ دسترپ کر رہے ہیں عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں فرمائیے کلنے صاحب نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں عبادت تو میں بھی کرتا ہوں مگر میرا وضو ٹوٹتا ہے میں تھکتا ہوں میں لیٹتا ہوں میں کھانا کا آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ عبادت تو عبادت کیے جا رہے ہیں یہ کیسے آپ کو اتنا اسٹمنا اور اس طرح سے آپ عبادت کیے جا رہے ہیں یہی تو مقصد تھا شیطان کا کلنے ہو یہ بدہ یہ آپ نے کبھی گناہ کیا آپ یہ دیکھیں آپ شیطان کس کس راستے سے آ سکتا ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کئی سے ورغل آتا ہے احسن تم آپ کا دل کئی سے اتنا نماز میں لگتا ہے تھکتے نہیں وضو نہیں ٹوٹتا آرام نہیں کرتے کہ کچھ کچھ سمجھ میں آرہا ہے یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے اس پورے مجمع میں including myself سوال یہ ہے ہم میں کوئی آئے جو یہ دعویٰ کرے ہم نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن وہ چچا میاں اتنے مرد مومن آدمی تھے جب شیطان نے کہا آپ نے کوئی گناہ کیا ہے نہ الحمدللہ اوہ آپ کا مرس پکڑ میں آ گیا جب آپ نے زندگی میں گناہ دیکھیں کس راستے آ رہا ہے شیطان بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے خدا تجھے اس محرم کا واسطہ ہے حسین صلی اللہ علیہ کے اس عزا کا واسطہ ہے جس نے ہم کو صدارنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیا یا اللہ ہم کو ہوشیار کر دے شیطان کے مقابلے میں ہم کو سمجھدار بنا دے کتاب کیا آپ کو جو ہے وہ عبادت میں دل لگے گے جب گناہ ہی نہیں کیا ہے مجھ سے پوچھئے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ہر وقت ڈرہ رہتا ہوں اس گناہ کے تصور سے جہنم کے ڈر سے عبادت ایسی بات کسی کی بھی آدمی کی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا انصاف سے بتائیے چچا نے کہا تو بات تو صحیح ہے تو ہم کیا کریں آپ ہم کو بتائیے کوئی چھوٹا سا ہلکہ پھلکہ گناہ کوئی دیکھئے اب لائن پہ لیایا نا چچا کو انٹریسٹ پیدا کر دیا ایسا کوئی چھوٹا موٹا گناہ بتائیے چیپ ان بیسٹ ہلکے پھلکے میں کام چل جائے اس نے کہا یہ کر لو کیا کہ اگر تمہارا جائے تو آئے ایک گناہ تو کرنا پڑے گا اس نے ان کو مشورہ جاندے کہے گا دے دیا زنہ کا بوڑے آدمی بزرگ آدمی سمجھا لے گیا شیطان اور یہی دعا کرے کہ اللہ شیطان کو پہچاننے کی صلاحیت اتا کرے بھی آ رہی بات یہ چلے گئے صاحب وہاں مرکز گناہ پر گناہوں کے اڈے پر یہ مشہور عابد مومن وہاں تو ہلکم مجھ گئی اور یہ فلانے چاہا گئے ہیں تو وہ سب ڈڑگے صاحب تبلیغ کے لیے آئے ہوں گے سمجھانے کے لیے آئے ہوں گے تو وہ جو اس اڈے کی سرورات اوپڑے پردے وردن بڑے معدد وہ سمجھی تبلیغ کرنے آئے ہوں گے جی فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے کیسے کہ جیسے سب آتے ہیں آپ وہ آئے کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ آپ جیسے شریف ہوں گے آپ کو کیا سی ہے یہ بہت ہی میں کہلے گا بھئی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ عبادت میں نہیں لگتا کہ تو گناہ کرنے سے عبادت میں دل لگنے لگے گا چچا کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو تو چچا نے کہا وہ عبادت خانے میں ایک بزرگ تھے بڑے مومن آدمی تھے وہ بتا رہے تھے یہ بغل سے چلے آئے شیطان کو نہیں پہچان پائے وہ گناہوں کے اڈے پہ بیٹی ہے سن کے پہچان گئی اسی لئے میں کہا رہا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ شیطان کی شناخت عطا کرے کہ چچا کیسی بات کرتے ہیں وہ شیطان تھا عابد نہیں ہے کیسے 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 اب تو بڑے مومن آدمی کیا نماز پڑھتے ہیں کہ آسان پہچان ہے کوئی مومن آدمی کسی دوسرے مومن کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا یہ عقلی بات ہے اگر کوئی کسی کو گناہ کی طرح بولا رہا ہے سیدھی بات ہے کہ وہ شیطان ہے لہٰذا یہاں رکھ کے داستان رکھ کے اپنے بچوں کو یہ پیغام دے دیں آپ اسکول جاتے ہیں الحمدللہ آپ کالج جاتے ہیں الحمدللہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں الحمدللہ خوب محنت کیجئے وہاں آپ کے دوست ہوں گے وہاں آپ کے چاہنے والے ہوں گے لیکن ہوش میں رہیے گا کہ اگر کسی بھی چاہے جتا جگری دوست ہو اگر کسی دوست نے رائے دیکھ ہمیں ہلو یارتے میں کیا جاتا ہے یہ کر لو فوراً سمجھ لینا یہ دوست نہیں ہے دوست کے اندر شیطان گھس چکا ہے اس لیے کہ دوست کبھی کسی دوست کو گناہ کی رائے نہیں دے گا گناہ کا مشورہ نہیں یہ پہلی علامت ہے اب ایسی بات کہی کہ اس کی بات بھی چچا سے کٹتے نہیں بن رہی ہے مگر دیکھنے میں تو بڑے مومن کل ایسا چلی آئیے میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا سمجھایا اس نے کہ آپ گناہ کر لیے تو عبادت میں دل لگے گا کہاں کہ آپ بتائیے گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے آپ توبہ کے لیے عبادت کے لیے اگر دورانے گناہ مر گئے تو کیا ہوگا اب یہ چونکہ ارے اس پر تو غور ہی نہیں کیا یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے کہا تو چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے تو ابھی تک تو گناہ کا چسکا نہیں لگا تھا نا ایک گناہ کر لیا آپ نے اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا گناہ پر دوسرا گناہ کریں پھر دیسرا پھر دلدل میں بھستے چلے ہیں آپ گناہ کے کہاں یہ بھی صحیح ہے کہاں چلیے ہم نے مان لیا آپ زندہ رہ گئے اور آپ نے توبہ بھی کی کونسی گارنٹی ہے کہ آپ کی توبہ ایکسپٹ ہو جائے گی اس لیے کہ آپ جانبو سے گناہ کرنے آئے ہیں نا جھٹکے میں تو ہوا نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو پاس گارنٹی اور زمانت ہے کہ آپ کا گناہ معافی ہو جائے گا پھر کہتی چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے ہیں دوبارہ گناہ نہیں کیا آپ کو توفیقِ توبہ بھی مل گئی آپ کی توبہ قبول بھی ہو گئی یہ بتائیے چچا نیا کپڑا جس میں کوئی داگ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے یا داگ لگ گیا ہو کٹ کے اس کو رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے کہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ مگر وہ کتے مومن دکھ رہے تھے شکل سے کہاں واپس جائیے اب اگر وہ مل جائے تو کہیے اب کیوں کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز فاش ہونے کے بعد نظر نہیں آتا ہے صلوات درمہ یہ بھی پہچان ہے اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر یہ بھی دیکھئے آپنا ساتھ ساتھ وہ آئیتیں گناہ کرنے کے لئے ایک گناہگار عورت نے یہ سوچتے کہ بھے ہم تو مجرمائی ہیں یہ ویجارہ اللہ کے بندہ اس کو کیوں پھزنے دے کہ آپ جائیے وہ چلا گیا عابد ادھر وہ عابد نکلا ادھر اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا اس عورت کی روح قبض کر لو اب یہ گناہ نہ کرنے پائے مر گئی وہ عورت اس زمانے کے جو پیغمبر تھے شاید حضرت موسیٰ ان کو حکم ہوا موسیٰ ہی نا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کے غسل و کفن میں آپ شرکت کیجئے بدنامِ زمانہ عورت موسیٰ نے کہا پہلے والے پبلک مجھ کو کیا کہے گی کہ صاحب جو ہے وہ کہاں موسیٰ اور کہاں یہ بدنام عورت میں کیسے چلا جاؤں وہاں آوازِ قدرت آئی موسیٰ ٹھیک ہے وہ عورت گناہگار تھی لیکن اس کو میں نے اتنا مرتبہ اس لیے دیا کہ اس نے میرے ایک ایسے بندے کو توجہ ہے کونسی بڑی کتنی زبردس بات ہے یعنی ریاضہ یہ بھی سوچیں کہ ممبروں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا اللہ اکبر اگلی مجلس میں سلوات برمحمد و قالم حرمد پہلے والے اتنی گناہگار عورت تو مجھ سے کہہ رہا کہ میں جا کے اس کے غسل و کفن میں شرکت کروں اس کی دفن میں شرکت کروں پبلک کیا کہے گی مجھ کو آوازِ قدرت آئی موسیٰ اس لیے کہ گناہگار ہے یہ لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا تو سمجھ میں آیا خود گناہ نہ کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے کسی بندہِ خدا کو اگر گناہ سے روک لے تو یہ بھی معمولی مرتبہ نہیں ہے ہے نا